یہ ہیں دنیا کی دس خطرناک ترین سڑکیں نمبر دس گوالینگ ٹینل روڈ یہ دنیا کی سب سے مشہور اور خطرناک ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے اس کو پار کرنا انتہائی کٹھن ہے اس کی لمبائی سولہ فٹ اور چڑائی تیرہ فٹ ہے جبکہ روشنی اور ہوا کے لیے اس کی سائیڈز پر تیس سراخ کیے گئے ہیں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اسے صرف تیرہ مزدوروں نے تقریباً پانچ سال کی مدت میں صرف ہتوڑوں پر چھننی کے اتعمال سے تعمیر کیا تھا نمبر ناؤ لاؤس کروکولس پاس ارجنٹینہ اور چلی کا بارڈر تقریباً آٹھ ہزار کلومیٹر لمبا ہے اور اگر آپ کبھی اینڈس کے راستے ارجنٹینہ سے چلی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو شروع میں تو معمول کی چڑھائی ہے یہاں تک کہ یہ چڑھائی تقریباً دس ہزار پانچ سٹ کی بلندی پر جاپ مہنچتی ہے اور پھر یہیں سے یہ خطرناک سڑک شروع ہوتی ہے اس سڑک کی ڈھلان اتنی زیادہ ہے کہ بس خدا کی پناہ اس سڑک سے گزرتے ہوئے بیس خطرناک موڑے آتی ہیں جو تقریباً ایک سو اسی ڈگری کا زاویہ بناتی ہیں اس سڑک کے جناروں پر کوئی حفاظتی بار نہیں ہے ایک اور بات جو اس سڑک کو مزید خطرناک بناتی ہے کہ یہ سڑک تقریباً پورا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے نمبر آٹھ سیچوین سببت ہائیوے اس ہائیوے کی لمبائی تقریباً اکیس سو کلومیٹر ہے جو چین کے صوبے سیچوین کو سببت سے ملاتی ہے جو جیز اس ہائیوے کو دنیا کی خطرناک ترین سڑک بناتی ہے اس کی وجہ بہت زیادہ چہائی اکسیجن کی کمی پھوٹے پھوٹے روڈ خطرناک موڑے اور ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے اس کے علاوہ سال میں دس مہینے یہاں بارش اور برہ باری ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کچھ ڈرائیول ہفتوں اس روڈ پر پھسے رہتے ہیں اسی لیے چوریاں اور اغوا پر اعتاوان جیتے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں نمبر ساتھ سیلویو پارک یہ روڈ نو ہزار پنتالیس فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ یورپ کے پہلے پچاس اونچے پہاڑی راستوں میں شمار ہوتا ہے اس روڈ کو پارک کرتے سمیں ارتالیس سے زیادہ خطرناک موڑیں آتی ہیں نمبر چھے سکپر کینین روڈ یہ روڈ نیوزی لینڈ کے جنوب بھی جزیرے پر واقع ہے یہ روڈ ایک سو چالیس سال پہانا ہے جسے کانکنوں نے بجری سے بنایا تھا پچیس کلومیٹر نیچے جاتے ہوئے روڈ اتاں تنگ ہو جاتا ہے کہ صرف ایک کار ہی گزر سکتی ہے لیکن اگر کہیں دوسری گاڑی گزرنے کی جگہ مل بھی جائے تو بجری اتنی ڈھیلی ہے کہ گاڑی کے کھائی میں گرنے کے امکانات بنے رہتے ہیں نمبر پانچ نورتھ ینگس روڈ یہ قاتل روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کچھ ہر سال یہ روڈ تین سو سے زائد اموات کی وجہ بنتا ہے یہ روڈ دنیا کے سب سے زیادہ ٹھلان والے روڈ دن میں شمار ہوتا ہے اس روڈ کی اترائی تین ہزار چھے سو پچاس میٹر ہیں اسے انیس سو تیس میں قیادی مزدوروں کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا سڑک ایک طرف دوس چٹانے جبکہ دوسری طرف دو ہزار فٹ گہری کھائیاں ہیں کیونکہ بولیویا میں سڑک کی بائیں طرف ڈرائیو کرتے ہیں جس کی وجہ سے سڑک کو پار کرتے سمیں کھائیاں ساف نظر آتی ہیں اسی لیے منظر کافی ٹرانہ ہوتا ہے نمبر چار جینزیلٹن ہائیوے اس ہائیوے کو ٹرانس الاسکا پائپ لائن کے لیے ایک سپلائی روڈ کے طور پر انیس سو چوہتر میں تعمیر کیا گیا تھا اس سڑک کی لمبائی چھے سو چھے سٹھ کلو میٹر ہے جو کہ زیادہ تار بجری پر مشتمل ہے جو چیز اس سڑک کو خطرنات بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طویل سڑک کا الاسکا کے ویرانے میں آپ کی حدمت کے لیے کسی قسم کی کوئی سروس موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں کسی قسم کا کوئی گیس سٹیشن ریسٹورینٹ اور ہوتل نہیں ہے بس آپ اور آپ کی سوچیں اور درجہ حرارت صفر ڈگری سے بھی نیچے گر جاتا ہے اس سڑک کو پار کرتے سمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا حفاظتی سمان ضرور ساتھ رکھیں پاکستان اور چین کو ملاتی ہے اسے دنیا کی بلند ترین پکی انٹرنیشنل روڈ مانا جاتا ہے اس ہائیوے کی لمبائی تیرہ سو کلومیٹر ہے اور یہ صرف چین کی سرد کے پار ہی پکی ہے اس کو پار کرتے سمیں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں جیسے کہ برف اور مٹی کے تودوں کا گرنا سلاب اور انچائی پر ہونے کی وجہ سے بیمار ہو جانا وغیرہ وغیرہ نمبر دو ٹرول سنجن یہ سڑک ٹرولز پاس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے نوروے کی سڑک کو دیکھنے بہت سے سیاد پر اس کو پار کرنا کافی چیلنجنگ ہے اس روڈ کے اوبر خابر راستوں کو پار کرتے سمیں سٹیرنگ ویل پر بہت زیادہ سباؤ بنا رہتا ہے اس کے علاوہ وان لین روڈ کی حالت تو انتہائی خراب ہے پر راست کو پار کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اتنے بہادر ہیں کہ یہ خطرہ لے سکیں تو ایک پول سے انتہائی خوبصورت نظارے اور تک کوسن آپ شار کا خوبصورت منظر آپ کا انتظار کر رہا ہے نوروے کی یہ ہائیوے جہاں زمین سمندر سے جاں ملتی ہے تقریباً آٹھ کلومیٹر لمبی ہے جیسے دیکھ کر آپ متاثر بھی ہوتے ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے اس روڈ کے آٹھ پول کسی رولر کوسٹر کی طرح نوروے کے جزائر کو ملاتے ہیں یہ تھی آج کی دس خطرناک روڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں اور شیئر کریں